پیام انسانیت کے زیر احتمام جیوندان کیڈیور ٹرانس پلانٹیشن پروگرام کا انعقاد عمل میں لائیا گیا اس دورہ نام پلی رکنے اسیمبلی جعفر حسین میراج نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے اس پروگرام اور آرگنیزیشن کی کارکردی کی بھرپور ستیش کی اس کے علاوہ مجلسی رکنے اسیمبلی جعفر حسین میراج نے انسانی سہت پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے بیماری اور پریشانی میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے آنے کا عوام کو مشورہ دیا ہے جب تک تاہار کام کرتا ہے آرگنز بھی کام کرتے ہیں اس سمائے میں جب برین ریت آ چکا ہے اور جو کارک ریت آنے کو ہے اس سمائے کو ہم برین ریت کہتے ہیں اس سمائے میں ہی ہم دوریت کر سکتے ہیں تو یہ وشو میں بھی دیکھا جائے تو جب ویسٹرن کانٹوز یو ایس میں یورو میں جانہا ہر تک ڈیسیز دونر ٹرانسپانٹیشن ہی ہوتے ہیں 80% ڈیسیز دونر ٹرانسپانٹیشن ہوتے ہیں اس کو اڈیسیز دونر ٹرانسپانٹیشن ہی اگر آپ اپنے موت پر موت پر یعنی اپنے اپنے دئت پر یہ ارگنز دونر ٹرانسپانٹیشن ہی نیونی شکتے ہیں اس کو دونر ٹرانسپانٹیشن ہوتے ہیں انجام دینا ہے وہیں سرکار دعالیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے دوسری مخلوق کی خدمت ہے اور مخلوق کی خدمت اور انسانیت کی ہمدردی کے لیے کسی انسان کے کام آنا اور کوئی آدمی کسی انسان کی ضرورت کے لیے کام آنا کہ اللہ کو بہت زیادہ پسندی دے اسی لیے حدیث میں کہا گیا سرکار دعالیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمائے اللہ اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ کسی بندے کی مدد میں لگا رہے ہیں یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو صحت مند اگر رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک انسان اگر صحت مند رہا تو اس کی پوری فیملی صحت مند رہتی ہے جیسا کہ مثالی بات اگر پرست کریے میں گھر کا کوئی بڑا آدمی ہوں یعنی گھر کے اندر میرے سے سب پورا گھر چلتا ہے خدا نہ خواستہ اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میں سمجھتی ہے بے شک دوائی سے کچھ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہے مگر کچھ بیماریاں آج انسانیت کے ناتے جیسا مولانا نے کہا بات چیزوں کے اندر انسان کو یہ ضروری ہو جاتا ہے اگر اس کو خون کی ضرورت ہے تو خون دینا پڑتا ہے یا اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو دینا پڑتا ہے یہ تمام چیزوں کے لئے ہم یہاں بیٹے ہیں جیسا آپ جانتے ہیں آج نہ صرف دنیا میں بلکہ ہندوستان کے اندر آج آئے دن مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ اگر تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی ہو یا میرا بچہ ہو یا میری بہن ہو آج سب سے زیادہ اگر مبتلا ہے تو بی پی شگر کی طرف سے اس کے یہ پروگرام ہم لوگ جو کیے ہیں خاص طور سے ہمارے کونسٹیونسی کے ایمیل اے صاحب جناب سید جعفر حسین میراد صاحب کی سرپرستی میں یہ جو ہے نا پیام انسانیت کے بینر کے نیچے کیے ہوئے ہیں ہم لوگ سب اس سے جڑے ہوئے ہیں پیام انسانیت کے لئے جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ ہم سب ایک ماں باپ کے پیدا کی ہوئے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے ہیں ہم سب کا مذہبی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے ہم سب انشاءاللہ جو ہمارے مفتی صاحب خوران اور حدیث کی روشنی میں انسان کو انسان کی لئے مدد کرنے کے لئے کھڑے ہونا یہ اللہ کا بڑا حکم ہے اور اس کے بڑا عجر و ثواب بھی ہے بڑی تفصیل سے بتائے اور یہ جو کیٹ ویلر جو بتا رہے ہیں یہ ابھی ڈیٹھ ڈیکلیئر ہوتی نہیں ہے اس سے پہلے ہی ڈونر ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے نظریہ میں یہ گفٹ میں ہی آتا ہے یہ ویل میں نہیں آتا ہے مرنے کے بعد ایکزیکیوٹ ہوتی ہے اور کیونکہ یہ گفٹ آلریڈی کر چکے ہوتے ہیں اس لئے ہمارے نظریہ میں اور بالخصوص ہمارے سرپرد مفتی صاحب جناب تجامل حسین صاحب نے بہت اچھی طریقے سے تفصیل سے واضح کیے ہیں کہ یہ جائز ہے اور جو ہے نا اس کا جو ہے ہم سب کو جو ہے نا تعاون کرنا چاہیے اور جہاں پر انسان کو انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے ایک دوسرے کے خدمات کے لیے ہم فوری کھڑے ہونا چاہیے ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے انسانیت کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانا چاہیے اور آج جو ہے نا سارے چیزوں کی خیمت بڑھتے جاری اور انسان کی خیمت گھڑتے جاری انسانیت جو ہے نا دن پر دن مٹتے جاری ہے تو ہم جیسے لوگ اور جہاں سارے خاص طور سے اللہ نے جن کو سلائیت دیا ہے سلیخہ دیا ہے پڑے لکھے ہیں جو ہے نا ہم سب جو ہے نا خاص طور سے ہمارے دوسرہ باب ڈاکٹر نائک صاحب ہے اور ہمارے بہن ہمارے ڈاکٹر سورنالتہ جی ہے اور جو ہے نا یہ سب کے جو ہے سونا یہ لوگ کی اتنی محنتوں میں ہم بھی ان کے ساتھ دیں گے اور ہم بھی جو ہے سو ان کے ساتھ تاؤن کریں گے انشاءاللہ اس بات کو پھیلائیں گے اور جہاں نا زیادہ سے زیادہ ڈونر دنیا میں موجود ہوں گے تو جہاں نا اور خصوصاً انڈیا میں اور خاص طور سے تلنگانہ میں ہمارے اس سٹیٹ میں تو جہاں نا کئی لوگ کی جان بچ سکتی ہے اور جان کا بچانا بھی فرض ہے جس طرح مولانا مفتی صاحب نے بتایا ہے اور مولانا عبد الملک صاحب نے بھی بتایا ہے کہ جان کا بچانا کسی بھی انسان کی جان کا بچانا اول درجہ کی جو سو ذمہ داری ہے ہماری ہم سب اس کے علیے جو سو تیار ہیں کیا بھی شب تیار ہیں نا انشاءاللہ ہم سب جو ہمیں اس کو کوشش کر کر اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق اطافہ